محمد رضوان رحمانی محمد رضوان رحمانی اور جب بھی ہم خموش رہے ہیں تو اس خموشی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہی ہوا ہے نقصان نہیں اٹھانا پڑا جب غصہ آئے تو چپ ہو جائیں جب آپ کو کوئی تفصیل بیان کرنی ہے خموش ہو جائیں آپ کا گالیاں سنانے کو دل کر رہا ہے خموش ہو جائیں اسی طرح آپ بولتے رہیں گے تو انسان اپنے لئے خسارہ اور نقصان جمع کرتا ہے بول بول کے اور یہاں اس جہان میں اگر ہم دیکھیں زیادہ بولنے سا سب سے بڑا جو نقصان ہے ہم سننی باتیں دوسروں کی باتوں کو محسوس نہیں کر پاتے ان باتوں کی گہرائی کو جان نہیں پاتے کیونکہ ہم بول رہے ہیں اور ہم بولتے چلے جا رہے ہیں جب ہم بول رہے ہیں تو پتہ نہیں چلے گا ہمیں کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے کیا سننا ہے اور کیا سوچنا ہے قدرت بولتی ہے قدرت بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں قدرت سکھاتی ہے قدرت ہمیں پڑھاتی ہے مگر ہم بولنے میں اتنے زیادہ مصروف ہیں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے کہ قدرت ہمیں اصل میں کہنا کیا چاہتی ہے قدرت ہم سے کیا بات کرنا چاہتی ہے ہم نہیں دیکھیں بھی میں آپ سے بول رہا ہوں کوئی انسان یہاں آ جاتا ہے تو وہ مجھ سے بات کرے گا میں اس کی بات سن نہیں باؤں گا اس کی مین اور بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرے بولتے ہوئے مجھے کسی اور کی سمجھ نہیں آئے گی اسی طرح ہوتا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہر چیز میں سیکھتے ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں حالانکہ میں بھی وہاں سے گزر رہا ہوں ان چیزوں کو دیکھ کے میں نے وہ نہیں سوچا جو کسی اور نے سوچ لیا ہے اس کی وجہ خموشی تھی ہمارے ذہن میں خموشی نہیں ہے ہمارے دل میں خموشی نہیں ہے اور ہماری زبان پر بھی خموشی نہیں ہے چپ رہ کر سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے چپ رہ کر اپنے دل کو اتمنان دیجئے چپ کے بہت زیادہ فائدے ہیں چپ رہ کر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے چپ رہ کر انسان ذکر کرتا ہے چپ رہ کر انسان سیکھتا ہے چپ رہ کر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے چپ رہ کر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں تدبر اور بورو خوص کرتا ہے انسان ہم تو برائی میں بھی چپ نہیں کرتے حسد کرتے کوئی کہہ دے بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا میں بیمار ہو گیا تھا تو اگلا بندہ فور ہی بتائے گا کہ میرے تو بھائی بھی بیمار تھے میں تو یہ مجھے تو اتنی بڑی بیماری تھی میں تو کینسر جیسی بیماری سے سربائیور کر کے آئے ہوں تو انسان ایک تیر مارا ہے اور آپ آگے سے بول کر چار تیر مار کے اگلے بندے کو بتانا چاہتے ہیں اور اچھائی میں تو اچھائی میں تو پھر جی میرے میں پاس ہو گیا میرے بڑے اچھے نمبر آئے ہیں تو آپ فور ہی اگلے بندہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں میرے تو بیٹے نے میٹرک میں سے گیارہ سو گیارہ نمبر لی گئے گیارہ سو میں سے گیارہ سو گیارہ سو گیارہ نمبر لی گئے میرے تو فلام بیٹے نے بھی ہر چیز میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں خموشی کی در چلے گئی ہے جنہیں سہر نگل گئی وہ خواب ڈونڈتا ہوں میں کہاں گئی وہ نید کی شراب ڈونڈتا ہوں میں ہر انسان بتانا چاہتا ہے ہر انسان کچھ اپنا آپ کو باور کروانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ میں کچھ ہوں میرے اندر کچھ ہے آپ خموش کیوں نہیں ہو رہے آپ کے پاس کوئی تبلیغ کرنے کے لئے انسان آ جائے وہ آپ کو دین کے بارے میں بتائے تو آپ فور ہی اس کو بتائیں گے اگرچہ آپ کا دین کے ساتھ اتنا کونٹینٹ مضبوط نہیں ہے کونیکٹ نہیں ہے آپ دین کے ساتھ لیکن پھر بھی آپ اس کو اتنی چیزیں بتائیں گے کہ بھئی آپ سے زیادہ مجھے دین کا بتائیں کوئی آپ کو اچھی بات بتاتے آپ کہیں گے ہاں بھئی میں نے یہ فلان قرآن کی آیت میں پڑھا یہ فلان کی حدیث میں پڑھا آپ فلان سے پڑھا آپ فور ہی اس کو بتانا جاتے ہم سنتے کیوں نہیں ہیں ہم بولتے رہتے ہیں خموشی کے بہت سے فائد ہیں بہت سارے فائد ہیں ہم جب سکون سے چپ نہیں کرتے تو ہمارے اندر کیا ہم کیا وجہ ہے کہ ہم خموش نہیں ہو رہے کیا وائرس ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے ہم سننا نہیں چاہتے آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو ہر شخص صرف بولنا چاہتا ہے چپ رہ کر انسان سیکھتا ہے چپ رہ کر انسان غور و فکر کرتا ہے چپ رہ کر انسان غور و خوز کرتا ہے جب ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ اگلے بندے کی بات سن کے ہم نے فوری رپلائی دینا ہے تو آپ اس شخص کو غور سے سنیں گے آپ دیکھیں گے اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہیں گے جب آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے فلان بندے کو فوری رپلائی دینا جواب دینا ہے فوری اس کے اندر تنقید کرنی ہے کوئی پھر آپ دیکھیں گے وہ شخص کے الفاظ کچھ اور ہیں وہ شخص کچھ اور بتانا چاہتا ہے وہ شخص کوئی اور ہی چیز لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہے بہت زیادہ فرق ہے آپ دیکھتے ہوں گے اکثر محتاج کو اپنا فقر ظاہر نہیں کرنا پڑتا محتاج کو اپنی فقیری دکھانے نہیں پڑتی اس کا حلیہ بتاتا ہے اس کی فقیری اس کا حلیہ بتاتا ہے کہ وہ فقیر ہے اس کی شکل اس کی فقر کو ظاہر کرتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مطلق جو زبان ہے اس سے صبح پورا جسم کہتا ہے کہ اگر تم دن میں پورے خموش رہی تو ہم بھی سکون میں رہیں گے لیکن اگر تم بولی تو ہم بے سکون ہو جائیں گے کیا مطلب اس حدیث کا دیکھیں جب زبان بولتی ہے تو جسم کو مار کھانا پڑتی ہے اس لئے جسم روز صبح زبان سے کہتا ہے کہ اگر تم محفوظ رہی تو ہم بھی محفوظ رہیں گے زبان انسان کو کہیں کنی چھوڑتی زبان کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے اردو گرد نوا کے ساتھیوں کا خاص خیار رکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور اس چیز کا جواب دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خموش رہ کر بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم اللہ حافظ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جن بس بسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے